بلو جائے کارا بول میرے شگو مہاراج کی جائے بلو ساچے ذرہا لیے جالو برمنس جاجی مہاراج کی جائے ایک روج ارشاد ہوا کہ سنسار میں دو طرح کے منوشیں مانے جاتے ہیں ایک منمک اور دوسرے گرمک اس کا یہ آشی ہے کہ جو ششی اپنے گرو کی نامانے اور منمانے کرے وہ منمک ہے اتا منمکتہ اور گرو مکتہ کا دوش گرو ششی میں ہی گھڑتا ہے گرو مہاراج جی ان دونوں سے پرتک ہے بات یہ ہے کہ ششی اور گرو دونوں منمک اور گرو مک ہو سکتے ہیں ارثارت جو گرو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کہوں وہی ششی کریں وہ گرو بھی منمک ہے کیونکہ گرو اور گوویند ایک مانے گئے ہیں اسی لیے جو ششی گرو اور گوویند کی آگیا پالن کرتا ہے وہ گرمک ہے جو گرو گوویند کو مانتا ہے منمانی نہیں کرتا اور نہ ہی کراتا ہے وہ ہی گرمک ہے اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ گرو اور گوویند ایک ہیں تو گرو تو پرتکش ہے ان کے مک سے جو شبد نکلے وہ ان کی آگیا ہو گئی گوویند کی آگیا کا پتا کہاں سے لگائیں ششی تو گرو وانی کو گوویند وانی مان بھی لے کین تو گرو کو گوویند وانی کا کیسے پتا چلے انو بھوی مہارشیوں کے بنائے ہوئے شاستر سب گوویند وانی ہی ہیں سب ہندو ماتر وید کو برمہ کی وانی کہتے ہیں تو سب مسلمان قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں سبھی عیسائی بائبل کو ایسی ہی پویتر وانی مانتے ہیں پرنتو ویچار کرنے سے سپشٹ ہے کہ جب اس پر ماتمہ کی نہ صورت نہ مورت نہ اس کے پاس کلم نہ دوات نہ اس کی کرم اندریائیں اور نہ گیان اندریائیں تو پھر یہ کلام ہوا کیسے اور ہم تک پہنچا کیسے بہت سے ہندو ویدوں میں یہ بھید نکالتے ہیں کچھ ایشور بھاگ ہے اور کچھ رشی بھاگ ہے ارثارت ویہ دونوں کو ستے مانتے ہیں کچھ کیول ایشور بھاگ کو ادھک مانتے ہیں یتارتھا یہ ہے کہ دھارمک وانی دو روپوں میں پرگٹ ہوئی ہے ایک اکاش وانی کی دشا میں اور دوسری وہیں کی دشا میں اکاش وانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اپدیش سنائی دے کن تو بولنے والا پرگٹ نہ ہو جیسے سڑک پر ستھان ستھان پر وگیاپن لگے ہوں کہ چوری مت کرو چوری کرنے والے کو دنڈ ملے گا وہی میں اپدیش اور اپدیشک ایسے دکھلائی دیتے ہیں جیسے ادھیاپک کالے تکتے پر کھڑیا سے ویدیارتھیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اپدیش لکھتا ہے اسی لیے وہیں کو ایشور کرتوانی وہ بھوشیوانی کو رشی کرتوانی کہا جا سکتا ہے پرنتو باتیں دونوں ماننے یوگی ہیں رشی کرتوانی یدی کسی پرکار نہ ماننے یوگی ہو سکتی ہے تو اسی دشا میں ہو سکتی ہے جبکہ کوئی وہیں کے درجے پر پہنچا ہوا مہاتما اس سے اوپر کی بات کہے اب سادھارن اپدیشک جو چیلے اور جنتا کو دبا دبا کر اور ان کی آتما کو نوا نوا کر اپنی کہی ہوئی بات کو ماننے کے لیے لاچار کرتے ہیں یہ سب منمک ہیں ان میں گرمک کوئی نہیں ششی وہی گرمک ہے جو گرو اور گوویند کی وانی کو ایک کر کے اس پر چلے اور گرو وہی ہے جو گرو کی وانی سرپریے ماننے یدی ششی کی انتراتما گوویند وانی کی انسار ہو تو گرو کو چاہیے کہ ششی کی بات کو نہ گرائے اور اسی کو ستھاپت کرے وہیں گرمک ہوگا جراسی بات گرو کی ناماننے اسی پر ششی کو منمک کہہ دیا یہ منمکتہ ہے اسی پرکار سی وید وانی میں ایشور اور رشی کرت کا بھید ستھاپن کرنے اور اور کچھ کو ماننے اور کچھ کو نہ ماننے کا اپدیش بھی منمکتہ سے الگ نہیں